نولی فیکٹری کے موزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دستویز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے عیسائی ٹیسمنٹ کووننٹ کے نام سے جانتے ہیں جبکہ مسلمان اسے اہد نامہ تصور کرتے ہیں اس دستویز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ نشان موجود ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور یہ اہد نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوایا تھا اس دستویز کو لکھوانے کے مقاصد کیا تھے اور آج یہ کہاں موجود ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا خودن حضرات کاہرہ سے بائی روڑ شرمال شیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بہیرہ احمر کے پاس ایک وسیع سہرہ ملے گا سہرہ کے ایک سائیڈ میں بہیرہ روم دوسری نہر سویز تیسری بہیرہ احمر اور چوتھی سائیڈ اسرائیل سے جا ملتی ہے یہ سہرہ سہرہ سینہ یہ سہرہ سنائی کہلاتا ہے سینہ میں مختلف سائز کی بے شمار پہاڑیاں موجود ہیں جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ تور کہلاتا ہے یہ پہاڑ ساڑھے سات ہزار فٹ بلند ہے تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سفورہ کے ساتھ کوہ تور کے قریب سے گزرے اس وقت سردی کا سخت موسم تھا آپ کی پہاڑ پر نظر آئی آپ نے اپنی اہلیہ کو رکنے کا حکم دیا اور آگ کی تلاش میں پہاڑ پر چڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور کے دامن میں جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی جھاڑی کے قریب پہنچے تو آپ کو اللہ تعالی کا جلوہ نظر آیا اور آپ کو نبوت عطا کر دی گئی یہودیوں نے اس واقعے کے ایک ہزار سال بعد جھاڑی کے اردگرد ایک عبادتگاہ بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آ گیا رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے سن 365 عیسوی میں ایک چھوٹا سا چرچ چیپل بنا دیا اس چرچ کی تعمیر کے دو سو سال بعد یعنی سن 565 میں رومن بادشاہ سیزر جیسنن نے یہاں ایک بڑی خانکہ تعمیر کروا دی یہ خانکہ سینٹ کیتھرائن کہلاتی ہے اور آج تک یہ صحیح سلامت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب جھاڑی بھی اسی خانکہ میں موجود ہے ناظرین سینٹ کیتھرائن میں ایک لائبریری بھی ہے اور یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے اس لائبریری میں دنیا کی قدیم اور موتبر دستاویزات موجود ہیں ان دستاویزات میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے خط پر آپ کے دست مبارکہ نشان ہے کرسچن اس خط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسمنٹ کووننٹ جبکہ مسلمان اسے اہد نامہ کہتے ہیں یہ دنیا میں واحد ایسی دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ نشان ہے روایت کے مطابق خان کا سینڈ کیتھرائن کے چند متولی مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا ہمیں خطرہ ہے مسلمان جب طاقتور ہو جائیں گے تو ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے متولیوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنا اہد تحریر فرما کر انعائد کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنا دست مبارکہ نشان لگایا اور اہد نامہ ان کے حوالے کر دیا وہ لوگ واپس آئے اور یہ معاہدہ سینڈ کیتھرائن میں آویزہ کر دیا مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا یہ سینہ اور کوہ تور تک پہنچے تو خان کا کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے فاتحین نے اہد نامے کو بوسا دیا خان کا اور مصر کے عیسائیوں کو پناہ دی اور واپس لوٹ گئے تو ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اہد نامے میں کیا کچھ درج تھا خواتین حضرات اس اہد نامے کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو بشک اللہ قادر متلک اور دانہ ہے یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک عربی و عجمی شناسہ اجنبی عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں چاہے کوئی پہاڑی ہو یا وادی غار یا پھر کھلا میدان بشک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے میں میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جہدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں ان کے راہب اپنی مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں کسی کو حق نہیں کہ ان کو لوٹے ان کی عبادت گاؤں ان کی قلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حلف کی خلاف ورزی کرے گا ان کے قاضی راہب اور عبادت گاؤں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں مشرق میں ہیں یا مغرب میں شمال میں ہیں یا جنوب میں یہ میری حفاظت میں ہیں ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا دسویں حصہ نہیں لیں گے کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدامات کرے ان کے ذمہ دار تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس بارہ درہم سے زیادہ نہیں ہوگا ان کو کسی طرح کے سفر نکل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے فوجی بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہیں کرے گا ان سے قرآن کے احکامات کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی اس کو ان کے کلیسہ جانے سے نہیں روکا جا سکتا ان کے کلیسہوں کا احترام ہوگا ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا ناظرین اہدنامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے اور یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخت کی حیثیت رکھتا ہے یہ خان کا مصری تاریخ کے مختلف ادواروں میں مختلف خلفہ کے قبضے میں رہی یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زرنگی آیا لیکن خلفہ راشدین ہو بنو امیہ کا دور ہو عباسیوں اور فاطمیوں کا اہد ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی اسلامی ریاست کے ہر دور میں چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ اہدنامہ بھی مسلمان حکمران بدلتے رہے لیکن ہر حکمران نے اس اہدنامے کا اہدرام بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی یہ معاہدہ تاریخ سینہ القدیم جیسی متبر کتاب میں بھی موجود ہے عثمانی خلیفہ سلیم اول نے سن پندرہ سو سولہ میں مصر فتح کیا سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس اہدنامے کی تصدیق بھی کی عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر پاشا آف مصر ہر سال اہدنامے کی تصدیق اور معاینے کے لیے سینٹ کیتھرائن جاتا تھا اہدنامے کو چومتا اور اس کی تصدیق کے لیے ایک سرکاری خط جاری کرتا تھا یہ تصدیق نامے بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں دنیا کی اس قدیم ترین لائبریری میں عثمانی تصدیق ناموں قرآن مجید کے قدیم نسخوں اور خلفہ راشدین سے منصوب دوسری دستاویزات بھی موجود ہیں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو کہ اس اہدنامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا یہ خان کا ہر دور میں آزاد سمجھی گئی آج بھی آزاد ہے اور رہتی دنیا تک ہمیشہ آزاد رہے گی انشاءاللہ اہدنامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے اور یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست خط کی حیثیت رکھتا ہے ناظرین یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ